آج آپ کے سامنے جس مسئلے کو واضح کرنا ہے وہ ہے نمازِ اصر کا وقت اور حدیث میں نمازِ اصر کے اولے وقت کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ بتائے گئے تو دیکھیں اس حسلے میں بہت ساری حدیث ہیں ہم انشاءاللہ ہر حدیث پر الگ الگ حصے میں بات کریں گے آج صرف ایک حدیث اور اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھنی ہے اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جبریل الاسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور انہیں نماز پڑھاتے ہیں پوری تفصیل ذکر ہے اس میں جہاں اور ساری نمازوں کا ذکر ہے وہی نمازِ اصر کا بھی ذکر ہے یہ حدیث بہت ساری کتبے حدیث میں موجود ہیں سحی بخاری اور سحی مسلم میں بھی ہے لیکن سحی بخاری اور سحی مسلم میں یہ حدیث جس انداز سے ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نمازِ اصر کے وقت کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے تو جو پہمائش اور جو طریقہ ذکر ہے دوسری حدیثوں میں وہ بخاری اور مسلم کی روایت میں نہیں ہے ہاں سنن میں ہے تو سنن میں سب سے مضبوط روایت سننے نصحی کی مانی جاتی ہے بخاری مسلم کے بعد جو سننے عربہ ہے اس میں سب سے مضبوط روایت اور سب سے مستند کتاب سننے نصحی مانی جاتی ہے صحت کے اعتبار سے درجے کے اعتبار سے یعنی روایات کی جو مضبوطی ہے سنت کی جو مضبوطی ہے اس اعتبار سے سنن نصحی سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے تو وہاں سے ہم حدیث لے رہے ہیں یہ سنن نصحی کی حدیث ہے حدیث نمبر پانچ سو تیرہ یہ مکتبہ شاملہ والی نسخے کا نمبر ہے حدیث نمبر پانچ سو تیرہ اور جو نسخہ دار السلام سے چھپا ہے اور دو ترجمے کے ساتھ اس میں حدیث نمبر ہے پانچ سو چودہ اس میں روایت کیا دیکھیں صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ ان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کو نماز کے اوقات سکھانے کے لئے بتانے کے لئے نماز کے جو اوقات ہیں نماز کا جو وقت ہے وہ بتانے کے لئے فَتَقَدَّمَ جِبْرِیلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمmitt حل Time تو جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے تھے وَالْنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ یعنی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے اب دیکھی کیا ہے روایت کے الفاظ ہیں فَصَلَّ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی جب سورج زائل ہو گیا سورج ڈھل گیا زوال ہو گیا یہ بہت ہی اہم سیاق ہے اس کو ذہن میں رکھیں اس کو اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیں یہ جو الفاظ ہیں فَصَلَّ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی جب زوال ہو گیا جب زوال ہو گیا اس کے بعد آگے کیا ہے یہ تو زہر کی نماز کا وقت ہے آگے ہے وَآتَاهُ یہ تو زہر کی نماز پڑھا کے جبریل علیہ السلام چلے گئے آگے ہے وَآتَاهُ پھر دوبارہ آئے جبریل علیہ السلام حِينَ كَانَ الزِّلُ مِثْلَ شَقْسِهِ کہ جب سایہ آدمی کی قد کے برابر ہو گیا اب یہاں پر جو یہ بات ہے کہ جبریل علیہ السلام دوبارہ جب نمازِ عصر پڑھانے آئے تو اس وقت پڑھایا جب سایہ آدمی کی قد کے برابر ہو گیا یہ بات کب کہی آ رہی ہے اب پہلا جملہ دیکھیں پہلا جملہ ہے کہ زہر کی نماز ہو چکی ہے کب زوال کے بعد اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ زوال کے بعد آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا تو جبریل علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں جو پہمانہ بتایا گیا کہ آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ زوال کے بعد یاد رہیں زوال سے پہلے بھی سایہ ہوتا ہے اور یہ سایہ کب سے ہوتا ہے جیسے سورت نکلتا ہے اسی وقت ایک لمبا سا 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 سب کا ہوتا ہے یعنی سبہ والا سا ہوتا ہے پرانا سا ہوتا ہے زوال سے پہلے بھی سا ہوتا ہے اور جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی ساہہ موجود ہوتا ہے سال میں صرف ایک دو دن ہوتے ہیں کبھی جہاں ساہہ نہیں ہوتا ہے ورنہ پورے سال زوال کے وقت ساہہ ہوتا ہے اور یہ جو ساہہ ہوتا ہے زوال کا یہ کبھی کبھی اوبجکٹ کے برابر ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی اس سے بڑا ساہہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں تو یہ زوال سے پہلے والا سایہ ہے جو صبح سے رہتا ہے یعنی جیسے صورت نکلا جیسے وہ سایہ آ جاتا ہے اب وہ گھڑتے 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 کم ہوتا ہے اور زوال کے وقت کیا ہوتا ہے دوبارہ سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو یہ سایہ کی دو قسمیں ہیں ذہن میں رکھ لیجئے ایک وقت زوال سے پہلے کا سایہ وہ الگ ٹائپ کا سایہ ہوتا ہے اور ایک وقت زوال کے بعد کا سایہ تو زوال سے پہلے کا جو سایہ ہوتا ہے وہ تو شروع سے موجود رہتا ہے اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ زوال کے بعد زوال کے بعد سایہ اس کے مثل ہو جائے کسی چیز کے مثل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال سے پہلے کا جو سایہ ہوگا وہ نہیں گنا جائے گا وہ نہیں مانا جائے گا بلکہ زوال کے بعد کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تو یہ اثر کا وقت ہو گیا تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب اس میں اہم چیز جو غور کرنی کی وہ یہ کہ اس میں اثر کے وقت کے لئے جو ایک مثل کی بات کہی گئی ہے وہ زوال کے بعد کہی گئی ہے نہ یہ کہ زوال سے پہلے زوال سے پہلے بھی سایہ تھا اس سایہ کی بات نہیں ہو رہی ہے زوال کے بعد ایک مثل کی بات ہے اس لئے اس حدیث کا مطلب بہت کلیر ہے بہت ہی واضح کہ زوال کے بعد جب کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے گا تو اثر کا وقت شروع ہوگا تو اثر کا وقت شروع ہوگا زوال سے پہلے کا جو سایہ ہے اس سے کوئی لئے نہ دینا نہیں زوال کے بعد کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہوگا تب ہی اثر کی نماز کا وقت ہوگا یہ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ حدیث کا جو سیاق ہے حدیث کا جو پورا سیاق ہے وہ سیاق یہ مفہوم بیان کر رہا ہے کہ اثر کی نماز کا وقت معلوم کرنے کے لئے جب ایک مثل سایہ دیکھیں گے تو زوال کے بعد ایک مثل دیکھیں گے نہ کی زوال سے پہلے جو سایہ تھا اس کو بھی جوڑ لیں گے ایسا نہیں بلکہ زوال کے بعد جو سایہ ہوگا وہی ایک مثل سایہ شمار کریں گے آگے بڑھتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر اس حدیث کا یہ معنی نہ لیں یعنی اس حدیث کا جو یہ مطلب ہے کہ زوال کے بعد ایک مثل سایہ شمار ہوگا اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے بلکہ وہ اس طرح سمجھنے کی کوشی کرتا ہے زوال سے پہلے کا جو ساہہ تھا جس کو ساہہ اصلی کہتے ہیں اس ساہے کو لے کر ایک مثل ناپنا ہے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے تو اس کا ایک بھیانک نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ مدینہ میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی اس حدیث پر عمل اس حدیث کے مطابق عمل ممکن ہی نہیں ہے بلکہ مازاللہ یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کی مطابق عمل نہیں کیا کیوں اس لیے کہ مدینہ میں کئی دن ایسے ہیں بلکہ میں آپ کو بتا دوں اسی سال کی بات بتاؤں دیس جنوری تک آپ چکلنے تقریباً دو ماہ مدینہ میں زوال کے وقت بھی کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہوگا یعنی آج کا دن آج کل پرسو آپ دیکھ لیں جب زوال کا وقت ہوگا یعنی زہر کا وقت ہوگا اسی وقت کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہوگا تو اب کوئی بتائے کہ مدینہ میں زہر کی نماز پڑیں گے یا اثر کی نماز پڑیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر کیا یہ صورتحال تھی شہر وہی ہے سورج وہی ہے نظام وہی ہے تو اب بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ صورتحال تھی تو کیسے زہر کی نماز پڑھی گیا ان حضرات کی بقول تو یہ ہونا چاہیے کہ زہر اور اثر ایک ساتھ ہی پڑھیں اور یہ ممکن ہی نہیں ہے بلکہ زہر کی نماز کا وقت ہی نہیں ملے گا بلکہ زہر کی نماز کا وقت ہی نہیں ملے گا مدینہ میں ان حضرات کی حساب سے اگر یہ حدیث سمجھیں تو ان دنوں مدینہ میں زہر کی نماز پڑھنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ بھائی جیسے زوال ہو رہا ہے جیسے ہی کسی چیز کا سادہ اس کے برامر ہو رہا ہے اب اگر معزن زہر کی نماز کیلئے ازان دے گا تو ازان سے فارغ ہوگا تو زہر کی نماز کیسے پڑھے گا کیونکہ سایہ جو ہے ایک مثل سے آگے آ چکا ہے یعنی زہر کا ٹائم ختم ہے ابھی تو اثر کا ٹائم آ گیا تو مدینہ میں زہر کی نماز کپڑھیں گے مدینہ میں آج کی دنوں آج کل پر سو کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو رہا ہے اور یہ زہر کا وقت ہوتا ہے اب اگر زہر کی ازان دیں گے تھوڑی دیر میں وہ سایہ اور آگے بڑھ جائے گا تو اب بتائیے زہر کپڑھیں گے ازان ختم ہوتے ہی تو زہر کا ٹائم بھی نکل گیا اب تو اثر کا ٹائم آ گیا اور جب اثر کا ٹائم آ گیا تو زہر قضاء ہوگی پورا سسٹم مگڑی جائے گا تو یہ جو زمینی اور نظام شمسی کی حقیقت ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کا وہ معنی نہیں ہے جو بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سایہ اصلی لے کر ایک مثلی گنا جائے اس لئے ہم بھی ایسا کرنے گا نا نا یہاں بات سمجھنے کی کوشش کیجئے یہاں ہم یہ نہیں کہنے کہ مدینہ والے کیا کر رہے ہیں مکہ والے کیا کر رہے ہیں اور ہم کو ایسے کرنا بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا جو مطلب آپ سمجھ رہے ہو اس مطلب کو لے کر اس حدیث پر مدینہ میں عمل ممکن ہی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہنے کہ مدینہ والے جیسے کر رہے ہیں ویسے آپ کو کرنا ہم یہ کہنے یہ کہنے Connect lei وہاں پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے اور یہ بات شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہیں جس پر پریکٹیکل عمل ممکن ہی نہ ہو ایمپازیبل ہو ہی نہیں سکتا یہ آگے بڑھتے ہیں باز صرف مدینہ کی نہیں بلکہ خود ہندوستان میں ہماری یوپی میں اٹوا میں جو ہمارا لکھا ہے وہاں پہ 18 نومبر کو بعض علماء نے باقاعدہ زوال کے وقت کا سایہ جس کو سایہ اصلی کہتے ہیں اس کو ناپ کے دیکھا 18 نومبر کو زوال کے وقت کا سایہ اوبجیکٹ سے بڑا تھا اور باقاعدہ وہاں کی کچھ حضرات نے اس تاریخ کو زوال کا سایہ ناپ کے تصویر بھی بھیجی ہے اب بتائیے کہ اگر 18 نومبر کو یوپی میں اٹوا شہر میں کسی چیز کا سایہ زوال کے وقت اس سے زائد تھا تو بتائیے وہ لوگ اثر کی نماز کب پڑھیں گے زوال کی نماز کب پڑھیں گے زوال کے وقت جیسے ہی زوال کی نماز وہ لوگ پڑھیں گے بلکہ ازان ہی دیں گے جیسے فوراں اثر کا ٹائم شروع ہو گیا کیونکہ سایہ ایک مثل سے آگے ہو گیا آپ کے حساب سے پھر وہ زوال کب پڑھیں گے زوال تو قضاء ہو گئی تو اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیں گے کہ سایہ اصلی کو لے کر نماز اثر کے وقت کے لئے ایک مثل ناپنا ہے ممبئی میں بھی بعض دنوں میں نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا اس لئے اس حدیث کا یہ مطلب کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا آگے پڑھیں ایک بہت ہی اہم بات کہ اس حدیث کا یہ جو امامتی جیوریل علیہ السلام علیہ حدیث ہے اس حدیث کا جو مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ اس میں نماز اثر کے لئے جو ایک مثل سائے کی بات کہی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زوال کے بعد ایک مثل زوال سے پہلے جو سائے تھا اس کو چھوڑ کے زوال کے بعد ایک مثل مانا جائے گا اس حدیث کا جو یہ مفہوم ہے اس مفہوم کے لئے کئی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جیسے حدیث کا سیاق بھی اسی مفہوم کو بتاتا ہے اسی طرح زمینی حقائق اور نظام شمسی کے صورتحال بھی یہی مفہوم بتاتی ہے اس کے علاوہ اسی مفہوم پر پوری امت کا اتفاق ہے چودہ سو سال سے آج تک سارے علماء سارے مسلک کے علماء پوری دنیا کے علماء اس حدیث کا یہی معنی سمجھتے آئے ہیں کہ جو حدیث میں ایک مثل کی بات ہے وہ زوال کے بعد ایک مثل مانا جائے گا ہم اگر نام گنانا شروع کریں کہ علماء نے جس طرح سے اپنی کتابوں میں باتیں لکھ رکھی وہ نام بہت لمبے ہو جائیں گے جس میں اس مفہوم پر اجمع کی بات کہی گئی ہے کہ اجمع ہے پوری امت کے علماء کا اجمع ہے کہ صدیث کا یہ معنی ہے اور اثر کا وقت اسی طرح سے معلوم کیا جائے گا چنانچہ ایک امام ہے امام ابن المنزر رحمہ اللہ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ اجمع کے بارے میں ان کی مہارت ہے یہ اپنی کتاب الاقنا جن ایک صفحہ سات نو پہ لکھتے ہیں کہ اجمع اہل العلم کہ اہل العلم کا اجمع ہے علی اس بات پر ان وقت زہری کہ زہر کا وقت زوال الشمسی سورج کے ڈھلنے کے بعد ہے یعنی سورج ڈھل گیا زوال ہو گیا تو زہر کا وقت شروع ہے وَدَلَّتِ السُنَّةُ عَلَىٰ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ زُهْرِ اب کیا کریں سنت یعنی حدیث بتا رہی ہے حدیث میں یہ دلیل مل رہی ہے کہ زہر کا آخری وقت اِذَا سَارَ زِلُّ کُلِّ شَيْءٍ مِّسْلَهُ کہ زہر کا آخری وقت کب ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے مِّسْل ہو جائے اب دھرہ دھیان سے سنیے گا کہتے ہیں زہر کا آخری وقت اور آخری وقت یہی اثر کا وقت ہوتا ہے زہر کا آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے مِّسْل ہو جائے اس کے بعد کہتے ہیں بَعْدَ الْقَدْرِ اللَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ یعنی اس سائے کے علاوہ یعنی جو سائے اصلی ہوتا ہے جس پر سورج زائل ہوا ہے یعنی زوال شمس سورج کے زوال کے وقت جو سائے تھا اس کو اتنے سائے کو چھوڑ کر یعنی زوال کے بعد کسی چیز کا سائے ایک مثل کے ہو جائے تو یہ زہر کا آخری وقت ہوتا ہے اور یہی اثر کا اولی وقت ہوتا ہے کہتے ہیں دلت السنہ اس پر دلیل ہے سنت سے یعنی حدیث اس پر دلال کرتی ہے اور اس مفہوم پر اجمع اہل العلم یعنی اہل علم کا اجمع ہے کہ حدیث یہی مطلب بتاتی ہے اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے یعنی پوری امت کا اجمع ہے کہ اس حدیث کا یہی معنی و مطلب ہے اسی طرح ایک اور امام ہے امام ابن حضم رحم اللہ انہوں نے بھی اس بات پر اجمع نکل کیا ان کی کتاب ہے مراتب العجمع صفحہ نمبر 26 اس میں وہ لکھتے ہیں امام ابن حضم رحم اللہ زہر کا پورا وقت بتاتے ہیں کہ کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے اور یاد رہے کہ زہر کا وقت جیسے ختم ہوتا ہے جیسے اثر کا وقت شروع ہوتا ہے تو امام ابن حضم رحم اللہ فرماتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے اَنَّمَا بَيْنَ زَوَالِ شَمْسِ اِلَا كَوْنِ زِلِّ کُلِّ شَئِئِ مِثْلَهُ کہ زوالِ شَمْس کے بعد جب ہر چیز کا سادہ اس کے مثل ہو جائے بعد تر ہی زلی زوالی زوال کے وقت جو سادہ تھا اس کو نکال کے اس کو چھوڑ کے تو امام ابن حضم رحم اللہ زہر کا وقت بتاتی ہوئی کیا کریں کہ زوالِ شم سے اس کی ابتداء ہے انتہا کہا ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے لیکن یہ سایہ اس کے برابر ہو جائے بعد تر ہی زلی زوال زوال کا جو سایہ تھا اس کو چھوڑ کے نہ اپنا ہے وقت الزہر تو یہی زہر کا وقت ہے یہ امام ابن حضم رحم اللہ بھی اس بات پر وقت تفقو کہہ رہے ہیں کہ اہلِ علم کا اتفاق اجمع ہے یہ دو دو اہلِ علم اجمع نکل کر رہے ہیں اور فقہ کی ساری کتابیں یہی بات کہہ رہی ہیں چاروں فقہ اس بات پر متفق ہے بلکہ پوری دنیا کے ائیمہ اس بات پر متفق ہے سب یہی تصریح کر رہے ہیں سب یہی بیان کر رہے ہیں سب یہی بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ زوال کے بعد ایک مثل دیکھا جائے گا یعنی زوال کے وقت اگر کوئی سایہ ہے تو اس کو چھوڑ کر زوال کے بعد کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تو یہاں اثر کی نماز کا وقت تو شروع ہوتا ہے کسی بات پر پوری امت کا اجمع ہے اس لئے اگر حدیث کے کسی مفہوم پر امت نے اتفاق کر لیا ہے تو وہ اتفاق کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا مستدرک حاکم اگرہ کی روایت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ امت زلالت پر متفق نہیں ہو سکتی کسی غلط بات پر امت کا اجمع ہو جائے اتفاق ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پوری امت کا متفقہ فہم یہی ہے کہ اس حدیث کا یہی مانا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہمارے بعض بھائی جو اس حدیث کا غلط مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں دوسروں کو عمل کروا رہے ہیں جب ان کے سامنے یہ صحیح مفہوم رکھا جائے تو وہ تقلید کی بات لیاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو علماء کی تقلید ہوگی اب ان حضرات کو کون سمجھائے کہ اجماعی مفہوم کو ماننا یہ تقلید نہیں ہے تقلید پڑھنے پڑھانے والے تقلید کی بات کرنے والے دنیا بھر کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ یا اجماع ماننا تقلید ہوتا ہے اگر امت کسی مفہوم پر متفق ہے اس کو کوئی فالو کرتا ہے یہ تقلید نہیں ہے تقلید تو یہ ہے کہ کسی ایک آدمی نے کوئی مطلب بتایا اس کے پیچھے آدمی چل پڑے یہ تقلید ہے لیکن پوری امت اگر کسی آیت یا کسی حدیث کی مفہوم پر متفق ہے اس کو ماننا یہ تقلید ہے ہی نہیں یہ تو اتبا ہے کیونکہ وہ مفہوم غلط نہیں ہو سکتا اگر پوری امت کا اجماع ہے کسی مفہوم پر تو وہی اصل اور صحیح مفہوم ہے آیت کا یا حدیث کا جس لئے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ یہاں تقلید کی کوئی بات ہے تقلید کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تقلید کی بات تب ہو سکتی تھی جب اختلاف ہوتا جب علماء کا اختلاف ہوتا اور یہ کہتے کہ نہیں فلاں کا فہم مان لو تب یہ بات ہوتی تھی کہ بگر دلیل کے مان لے تو یہ جو ہے تقلید ہوئی لیکن یہاں اختلاف نہیں اتفاق ہے اجماع ہے اور متفقہ فہم کو ماننا اجماع کو ماننا یہ دنیا میں آج تک کسی نے اس کو تقلید نہیں کہا ہے اس کو تقلید نہیں کہتے ہیں اور ساتھی یہ بات بھی آپ کے سامنے واضر ہے کہ جو لوگ یہ غلط مفہوم سمجھ رہے ہیں جب ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ ہماری بات نہیں یہ نبی کی بات نہیں یہ آپ کی بات ہے نبی کی بات نہیں ہے آپ حضرات اپنی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کہیں یہ آپ کا فہم ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کا فہم حدیث نہیں ہے آپ نے اس حدیث کا جو معنی سمجھ کے رکھا ہے یہ آپ کے گھر کی بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہے جس کو پوری امت نے سمجھا ہے یہ چند لوگ جو عالم بھی نہیں ہے سب نہیں کہ وہ عالم ہیں وہ لوگ عالم بھی نہیں ہیں مطلب ان کو عربی بھی نہیں آتی ہے وہ لوگ اس حدیث کا معنی یہ بتا رہے ہیں نصری بتا رہے ہیں اگر بتاتے ہیں کہیں بحیث کرتے ہیں الگ بات ہوتی باقادہ اس پر حمل کرنا اور ایک مسجد میں وہ سسٹم رائز کر دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اس لئے یہ نہ کہیں کہ یہ بات نبی کی ہے نبی کی بات نہیں یہ آپ کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت تمام علماء اس سے بری ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فہم سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں یہ صرف آپ حضرات کا فہم ہے اس لئے اس پر بالکل اسرار نہیں کرنا چاہیے آپ کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے حدیث کا کیا معنی مطلب ہے جو عربی داہ ہیں وہ سمجھیں گے کیا آپ سمجھیں گے جن کی مہادری زبان عربی ہے وہ اس حدیث کا کیا مطلب بتا رہے ہیں تمام امت کے علماء فقہہ جو الگ الگ دیش میں ہیں الگ الگ ایریا میں ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے ہیں وہ عربی جاننے والے اس حدیث کا ایک مطلب بتا رہے ہیں سب پر متفق ہیں اور آپ ایک ایسا مطلب نکال لیں جس کا دور دور تک حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے آپ حضرات کو اپنی عزت چھوڑ دینی چاہیے اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے یہ جانا چاہیے آپ حضرات نے نمازِ عصر کے لئے جو اولے وقت تیہ کیا ہے یہ حدیث کی روشنی میں اولے وقت نہیں ہے بلکہ حدیث کی روشنی میں اور اجماعی امت کی روشنی میں یہ نمازِ عصر کے وقت سے پہلے نماز پڑھی جا رہی ہے عصر کی نماز اور اس اسلحے میں کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ اگر کسی نماز کے وقت سے پہلے وہ نماز پڑھی جائے تو وہ نماز باطل ہو جائے گی شیخ بن نماز وغیرہ کبھی فتوہ ہے کہ وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ نمازِ عصر کا وقت ہوا ہی نہیں اور آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ نماز باطل ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور جتنے لوگ بھی اس طرح کے نماز پڑھیں گے ان کی نماز تو جائے گی جو لوگ بھی اس طرح نماز پڑھوائیں گے ان کے گناہ میں یہ بھی شریک ہوں گے اس لئے یہ بہت خطرناک ہے اس کے بارے میں سنجیدہ ہوں علماء سے رجوع کریں اور ایسی جسارت نہ کریں کہ اپنے طرف سے کوئی مطلب سمجھ لیں اس پر خود عمل کرنے لگیں مسجد میں وہ نظام قائم کر دیں یہ بہت غلط بات ہے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے پہلی فرصت میں اس سے توبہ کرنا چاہیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے جسے پوری دنیا نے سمجھا ہے جس پر امت کا اجمع ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور مسجد میں نظام اسی کے مطابق ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم دے اسی کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين آمین رب العالمين